قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام سورہ زمر کا آج ہمارا سیکنڈ لاس رکو ہے اور اس کی چند آیات مبارکہ ہیں مختصر سا رکو ہے اور اس رکو کا اور جو اگلا آنے والا رکو ہے ان دونوں رکووں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ قیامت ہے تو قیامت کے بھی مختلف مراحل ہیں بلکہ آپ اس کو اگر بڑا ایک لفظ دیں تو ایمان بالآخرت جو ہے اس کے مختلف مراحل ہیں بعض اوقات انسان کی موت اچانک ہوتی ہے بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے کچھ اس کا اپنا ذہن بنتا ہے کچھ رشتداروں کا اور اسی حوالے سے وہ موت کے موں میں چلے جاتا ہے یہ دونوں موتیں اپنے اپنے اعتبار سے انسان کے لیے نعمت ہیں زہمت نہیں ہیں انسان اگر بیمار ہو کے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جتنے عرصہ وہ پریشانی میں رہتا ہے اور اگر وہ سڈن کہیں موت میں موں میں چلا جاتا ہے تو وہ سختیوں سے تھوڑا محفوظ ہو جاتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں اس نے کلوں نفس انضائقت الموت اس نے چکنا ہے اس آنکھ بند کرنے کے بعد اگلی زندگی عالم برزخ ہے یہ اس نے قبر میں گزار نہیں برزخ کا معنی ہوتا ہے درمیان تو جو زندگی اس نے عالم دنیا میں گزاری اور جو معاشر میں اٹھے گا اس کے درمیان جو قبر کی زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں بات شامل ہے کہ برزخی زندگی یہ انسان کے اوپر ایک مکمل حال ہے جس کے اندر ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے وہ کیسے ہے وہ اللہ کی شان اور قدرت کے مطابق عذاب قبر کے اور قبر کی زندگی کے کچھ لوگ آج بھی منکر ہیں ان کا موقف ہے کہ بس یہ قبر کی زندگی کوئی نہیں اس کے بعد جو اگلا معاملہ ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا انسان اس دنیا میں آخ بند کرے گا قبر کی زندگی وہ پانچ سو سال ہو ہزار سال ہو ایک دس ہزار سال ہو پچاس ہزار سال ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسان جب اٹھے گا قبر سے آج اس کا تذکرہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا انسان اور وہ کہے گا مالہا میں کدھر تھا مجھے کیا ہوا میں کتنا عرصہ یہاں پہ رہا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم آٹھ بجے رات کو سوئیں اور صبح چار بجے آنکھ کھلے تو رات کے آوال کا ہمیں پتہ نہیں ہے اٹھتا ہے بندہ میں بڑی ایسی کیفیت میں ہوں اللہ کے حضور جب انسان پیش ہوتا ہے تو وہ عالم معاشر ہے عالم معاشر کے پھر مختلف مراحل ہیں جہاں پر پھر اصحاب کتاب شروع ہونا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہونی ہے باقی انبیاء کی پھر جنت اور دوزہ کا فیصلہ ہونا ہے اور پھر وہاں پہنچنا ہے تو یہ ایک مقصر سا حال ہے یہ دونوں رکوعوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اور یہ صورت چونکہ زمر مکی ہے اور مکہ کے لوگ آخرت کے اس حوالے سے منکر تھے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے یا نہیں تو اس کو بڑا محال سمجھتے تھے تو اس دوبارہ اٹھنے کو محال سمجھنے کے حوالے سے اللہ تعالی نے ان کی رانمائی فرمائی ہے اور اللہ فرما رہے معبوب ان کو فرما دو جاہلو جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ مانتے نہیں اپنی فلسفے اپنی لوجک سامنے رکھتے ہو جیسے آج ہمارے مختلف ذہنوں میں جو جدید موڈرن ذہن ہیں ان کی اپنی لوجکس ہوتی ہیں اللہ کی قدرت اس آج کے رکوع کا آخرت کے حوالے سے یہ ہے یہ مرکزی موضوع ہے چاندہ آیات ہیں یہ ہماری سیونٹی تک جائیں گی اور ان کا شروعات ہوں گی چون سٹھ سے چون سٹھ پینسٹھ چھہ سٹھ 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 اٹھ سٹھ انتر اور ستر یہ سات آیات جو ہیں یہ بڑے سادہ سے ترجمے والی آج کا ہمارا پورا رکھو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اے حبیب مکرم آپ ان کو ذرا فرما دیجئے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے تم حکم دیتے ہو اے حبیب آپ ان کو فرما دیں اہل مکہ کو منکرین آخرت کو کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ آبودو میں عبادت کروں میں تو تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کیا تم مجھے پھر الٹا حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایوہ الجاہلون اے جاہلو اے نادانو اے بے وکوفو اللہ کا حکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی پوجہ کرو تو یہ ان کا خطاب جو ہے ان کو یہ جہالت کے ساتھ ہے کہ تم جہالت کی تاریخیوں میں ہو اللہ کا نبی جو حکم دے رہا ہے اس کو مانو چے جائے کہ تم اگلا حکم جو ہے وہ نبی کو دو کہ آپ ہماری با یہ مختلف انداز تھے اہل مکہ کے بعض وقت وہ یہ کہتے کہ ہم دن بانٹ لیتے ہیں سیچا ڈے سنڈے منڈے آپ لے لیں ٹیوزڈے وینڈزڈے تھرسڈے ہم لے لیں اور بس مل جل کے کام چلا لیں آپ ہمارے خداوں کو برا نہ کہیں ہم آپ کے خداوں کو برا نہیں کہتے تو یہ مختلف ان کی طرف سے پہکے ہی تھے تو اے آپ فرما دیجئے اے حبیب ان کو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تم مجھے کہتے ہو حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو اللہ کو چھوڑ کر وَلَكَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ یہ ایک بڑا ہسٹوریکلی جواب ہے ان کو کیونکہ مکہ کے لوگ بھی یہ دعوے دار تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم تو عبراہیمی ہیں خاج بھی کرتے تھے منا مزلفہ بھی جاتے اور عامال قربانی کے بھی بجاہ لاتے عبراہیمی ہونے کے ناتے لیکن جو توہید خالص تھی اس کا اقرار نہیں کرتے تھے اور یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں عبراہیمی ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے فرما رہے معبوب ان کو یہ فرما دیں کہ جو آپ کی طرف وئی کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء تھے حضرت عبراہیم اور ان کی نسل میں جتنے بھی انبیاء تھے جن سے اہل مکہ واقف تھے مشرقین اور کفار واقف تھے معبوب ان کو ذرا کہہ دیں کہ جو وئی اتری ہے اس کے کانٹنٹسو یہ نہیں حضرت عبراہیم سے لے کر اب تک جو وئی اتری ہے اس کے مشتملات اور اس کے موضوعات یہ تو نہیں ہے کہ شرک کیا جائے تم پتہ نہیں کیسے ابراہیمی ہو کیسے حضرت عبراہیم کی طرف آپ نے آپ کو منصوب کرتے ہو بات علاقہ ایسی نہیں ہے وَلَكَدْ أُوحِيَا إِلَيْكَا وَاو کا معنی اور لَكَدْ یقیناً تحقیق اوحِيَا یہ فعل مجہول ہے ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے وے پاسٹ انڈیفینیٹ ہے وَلَكَدْ أُوحِيَا اور یقیناً وَئی فرمائی گئی ہے إِلَيْكَا آپ کی طرف اے حبیبِ مکرم آپ کی طرف وئی فرمائی گئی ہے وَإِلَلَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرف بھی یہی وئی کی گئی ہے من قبلے کا جو آپ سے پہلے تھے وئی کیا تھی لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اے مخاطبو اللہ تعالیٰ نے جن کو خطاب کیا ہے چنا ہے اگر تم نے شرک کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر تم نے شرک کیا لَيَحْبَتَنَّ تو ضرور حبت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے عمالو کا تمہارے عمال وَلَتَكُونَنَّ اور آپ ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ اس کا بڑا پیارا جواب ہے اہلِ مکہ کو کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہم ابراہیمی ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں ہم مکہ کے مجاور ہیں لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر میرے حبیب خاتم النبیین تک سارے نبیوں کی طرف وَئی یہی کی گئی کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شرک کی اجازت کسی حوالے سے کسی کو نہیں دی جا سکتی تو تم انبیاء کے وارث حقیقی معنوں میں نہیں ہو جب تک کہ تم توحید پرست نہیں ہو بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بلکہ ان کو کہا کیا گیا بل بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ اللہ ہی وہ ذات ہے فَعْبُدْ جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور آپ ان کی عبادت کیجئے وَكُنْ اور ہو جائیے مِنَ الشَّاکِرِينَ شُکر گزاروں میں سے پتہ چلا اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا اور اس کے انبیاء کی رسالت کا اقرار کر لینا بَذَاتِ خُدْ ایک شُکر بجا لانا ہے یہی اس کا اقرار ہے نا جی وَمِدَادَ اَقَلِ مَاتِ یہ سارے اللہ کی توحید اور اس کے قدرت کی قبول کرنے کے جملے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مشرقینِ مکہ کا اللہ کے بارے میں جو رویہ اور عقیدہ تھا اس کی مذہمت کی جا رہی ہے کہ تم قربانی تو کرتے ہو لیکن اس کا جو خون ہے وہ خانہ کابہ کی دیواروں پر چھڑک دیتے ہو پہلے بطوں کا تقرب حاصل کرتے ہو پھر کہتے ہو اب اللہ تک ہم پہنچیں گے ان کا حجر ہے یہ تو اللہ کی توحین کر رہے ہو لہذا اللہ کی توحین نہ کرو وَمَا قَدْرُ اللَّهَ وَاوْكَ مَنَا اور ما نہیں قَدْرُ ان لوگوں نے قدر کی اللہ اللہ کی حق کا قدر ہی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا ایسے انہوں نے قدر نہ کی اچھا مشرقین بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اور مسلمانوں کے ہاں جو وسیلہ ہے اس کا تصور بھی موجود ہے ان دونوں وسیلوں میں فرق کیا ہے مشرقین کا جو وسیلہ تھا وہ بتوں کی پوجہ کے بعد اللہ کا تقرب حاصل کرنا تھا اور ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں جو وسیلہ کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے عبادت اللہ کی ہے لیکن اس کی بارگاہ میں ہم بزرگ ہستیوں کو اور قرآن مجید کو اور نیک عمال کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں اور یہ بات بھی سار دین میں رکھیں وسیلہ کے اس دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کے بکھرے ہوئے فرقیں وسیلہ کے قائل ہیں تمام دنیا متفق ہے کہ وسیلہ ٹھیک ہے لیکن وسیلے کا جو مفہوم ہے وہ ہر ایک کے نزدیک علاگے اب کچھ کے نزدیک عامال وسیلہ بن سکتے ہیں یہ متفق مسئلہ ہے ہمارے جتنے روایتی فرقیں ہیں ان سب کے نزدیک بھی نیک عمل وسیلہ بن سکتا ہے اس کے اوپر وہ بڑی مشہور حدیثیں مبارکہ ہیں کہ تین لوگ گئے ایک کسی کام کو اور راستے میں آدھی طوفان آ گیا تو وہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا جو تو تینوں نے جو ہے وہ اپنے نیک عامال کی اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا کہ اللہ میں اپنی بکریاں تھی ان کا دودھ دوتا تھا ماں باپ کو پلاتا تھا تو ایک دن میں لے کے کھڑا ہوا ساری رات تو میرے والدین جاگے نہیں تو اللہ اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو یہ ہماری غار کیا جو مو ہے اس سے یہ چٹان ایک طرف ہو جائے تو تھوڑی سی سرک گئی ایک اور بندے نے اپنا نیک عمل پیش کیا ایک اور بندے نے اپنا نیک عمل پیش کیا حتیٰ کہ وہ غار کے دہانے سے جو چٹان ہے وہ سیڈ پہ ہو گئی اور وہ نکل گئے یہ ہے عمل کو بطور وسیلہ پیش کرنا ہر ایک کے نزیگ جائز ہے شخصیت کا وسیلہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ شخصیت کو وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ عقیدہ جہان علیہ السلام کا جب بچپن تھا تو اس وقت کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی جناب ابو طالب عقیدہ جہان علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو بٹھایا اور جناب ابو طالب کی وہ جو منقبت ہے اور وہ نظم ہے اور جو نبی پیش کی تعریف ہے وہ صحیح بخاری میں آج بھی موجود اس میں جناب ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ سفید چہرے والوں کا سردار ہے اور یہ یتیموں کا ملجا اور ماوہ ہے تو اس کے وسیلے سے ہمارے اوپر بارشنا دل فرماد یہ صحیح بخاری کے اندر ردیس مبارکہ موجود ہے تو وسیلے کے اوپر اتفاق ہے لیکن وسیلہ کونسی چیز بن سکتی ہے اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ چیزیں رہی ہیں لیکن اہل سنت کے ہاں بزرگ اسیوں کو اللہ کی حضور بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے اگری بات یہ کہ اللہ تعالی وسیلے کا محتاج نہیں ہے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھی جائیں وسیلہ برحق ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ اب وسیلے کا محتاج ہے اس کے بغیر اللہ بات نہیں سنے گا لیکن پیش کیا جانا وسیلے کا یہ ایک مستحب ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی بات سن لیتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور ان لوگوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا حق تھا اس کی قدر کرنے کا اور حالانکہ اللہ کی شان کیا ہے وَالْعَرْضُ جَمِعَا قَبْزَتُهُ اور زمین ساری کی ساری قیامت والے دن اس کے قبضہ میں ہوگی آپ ذرا اگلی آیت پہ غور کریں کہ اللہ کی قدرت میں زمین ہوگی کیسے یوم القیامتِ قیامت والے دن وَالسَّمَاوَاتُو اور جو آسمان ہیں مَتْوِيَّاتُن وہ لپتے ہوئے ہوں گے آسمان لپتے ہوئے ہوں گے بے یمینِ ہی اللہ تعالیٰ کا جو دستِ قدرت ہے اس کی شان کے مطابق دائیں ہاتھ ایک بول اور گیند کی شکل میں زمین و آسمان اللہ کے ہاتھ کے اندر ہو اتنی اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے یہ اللہ کی قدرت کے مطابق ہے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن اس کی قدرت مراد لی گئی ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ زمین و آسمان کہ عمد والے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں حدیثِ مبارکہ ہے ایک گیند اور بول کی شکل میں ہوگی جیسے انسان پھینکتا ہے کسی چیز کو یہی احسیت ہوگی پورے زمین و آسمان کی سبحانہ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے نجات کے لیے بہترین جملے یہ ہیں کہ پکار اٹھو سبحانہو پاکی ہے اللہ کے لیے و تعالیٰ اور وہ بڑا بلندو بالا ہے اما اس سے یو شرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کا شریک لات منات ازہ خواہش نفس دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ساتھ اس کو شریک نہیں کیا جا سکتا اب آوالِ قیامت آرہا ہے جی وَنُوْ فِيْخَ فِيْسُور وَاوْ کَمَنَا اور نُوْ فِيْخَ فْوْنکَا جائے گا فِيْسُورِ سُور میں یہ متعدد دفعہ سور میں پھونکا جانا پہلے ہمارے درست میں گزر آئے اگر کوئی دوست نیا ہو تو میں عرض کر دوں سور کیا ہے سواد واؤ اور رے سور ایک سینگ نمار ٹیڑی سی بانسری نمار چیزیں اللہ کی قدرت کے مطابق وہ جنابِ اسرافیل اس کے اندر سور پھونکیں گے اور ایک دفعہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں ختم ہو جائیں گے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ چالیس کے بعد تو اس میں چالیس سال مراد ہیں چالیس سال کے بعد پھر ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام کے تمام اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں نفخہ اولہ اور نفخہ ثانیہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا جنابِ اسرافیل اللہ کی قدرت اور حکم سے سور پھونکیں گے پہلی دفعہ تمام چیزیں زمین کی ختم اور دوسرے سور پہ تمام چیزیں بشمول زمین کے نیچے مدفون خزانے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گی وہ جو ہم نے آیت پڑھی تو یہاں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نفخہ اولہ کا بھی ہے اور نفخہ ثانیہ کا بھی ہے وَنُوْفِخَ فِسُور وَاوْکَ مَانَا اور نفخہ پھونک ماری جائے گی پھونکا جائے گا فِسُورِ سور کے اندر فَسَعَئِقَ تو پہلے سور کے بعد کیا ہوگا فَاقَمَنَتُو دَن یا پھر سَعِقَ بے ہوش ہو جائیں گے مَنْ فِسْخَ مَاوَات جو کچھ بھی ہیں آسمانوں میں چیزیں وَمَنْ فِي الْأَرْض اور جو کچھ ہیں زمینوں میں ہاں إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ہاں إِلَّا سوائے ان کے مَنْ شَاءَ اللَّهِ جن کو اللہ چاہے گا وہ بچا لے گا یہ اس کی قدرت جس کو اللہ چاہے گا وہ نفخہ پھونکنے کے بعد بھی بچا لے گا قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی جن کو تباہی اور بربادی سے بچا لیا جائے گا لیکن نفخہِ اولہ میں تمام چیزیں کائنات کی زمین و آسمان کے اندر جو ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سُمَّ نُفِخَ سُمَّ دَن پھر نُفِخَ پھر پھونکا جائے گا فِي هِ اس میں سور میں اخرہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ ایک دوبارہ پھر پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قَيَامُنْ يَنْزُرُونَ فَاقَمَنَتُوْ اِذَنْ دیڈ ٹائم سڈن اچانک ہم وہ قیامن سب کھڑے ہو کر ينزرون دیکھنے لگیں گے وہ کہیں گے ہم کدھر تھے کدھر آگئے اور فوراً اللہ تعالیٰ ان کو حیات عطا فرما دے گا کائنات کی ہر چیز کو ہو جائیں گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَأُوْ کَمَنَا اور اشْرَقَتِ چمک اٹھے گی الْأَرْضُ زَمِين بِنُورِ رَبِّهَا اپنے رب کے نور سے ساری زمین چمک اٹھے گی وَوْدِعَا اور رکھ دی جائے گی الْكِتَابُ وْكِتَابُ عامال نامیں جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے حساب کتاب شروع ہو جائے گا وَجِعَ بِنْ نَبِيِّين وَأُوْ کَمَنَا اور جِعَ لائے جائیں گے جَاعُو اور جَاعَا فیلمازی ایکٹیو ہے اور اس سے جیعہ جو ہے یہ پیسے وے مجھول ہے وَجِعَ اور لائے جائیں گے بِنْ نَبِيِّين اَنبِيَا اب اللہ کے حضور اَنبِيَا پیش ہوں گے اور یہ ہے سر اَنبِيَا کی شفاعت جس کا باقیدہ صحیح بخاری مسلم آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گی ہوتے 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 پھر آخر میں وہ حضور کی خدمت میں آذر ہوں گی ہر نبی کا ان کو جواب کیا ہوگا اِذْ حَبُوِ الْا غیری آج میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ ہر نبی کا یہی جواب ہے صحیح بخاری کی بڑی طویل عدیث ہے اور پھر حضور کے پاس جاوائیں گے تو حضور ساری امتوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ اِذْ حَبُوِ الْا غیری کسی اور کے پاس چلے جاؤ حضور کا جواب یہ ہوگا آنا لہا جس کام کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کا اختیار میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے اور حضور پھر شفاعت فرمائیں گے اور سعیدے میں سر رکھیں گے اللہ فرمائے گا اے حبیب ارفہ را سکا اپنا سرِ اکدس اٹھائیے وشفہ اے حبیب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے تو یہ اشارے ہیں احادیث میں تفصیل ہے وَوَدِ الْكِتَاب اور آمال نامیں رکھ دیے جائیں گے وَجِعَ بِنْ نَبِهِين اور لائے جائیں گے امبیاء وَشُحَدَاء اور شہداء لائے جائیں گے گواہ لائے جائیں گے وَقُودِيَا اور فیصلہ کر دیا جائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان بِالحق کے حق کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ کمیس پرنٹ ہو گئی ہو چیز کہ ایک بندے کی غلطی دو دفع ہلی کی گئی ہو نہیں بِالْكُلْ وَقُودِيَا بَيْنَهُمْ بِالحق حق کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے وَهُمْ لَا يُظْلَمُون اور ان کے اوپر ایک رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَوَفِيَت آج کے رکوع کی آخری آیت وَوَفِيَت وَفِيَت سے ہی اردو کا لفظ نکلا ہے یار آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے پورا پورا حق ادا کر دینا وَوَفِيَت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل و نفسن ہر شخص کو ما عاملت جو اس نے عمل کیا ہے اس کو پورا کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا وَهُوَ عَالَمُ اور وہ خوب جانتا ہے بِمَا يَفْعَلُون جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کوئی ایسی ہم اندھیرے اور تنائی میں چل کے کوئی عمل کر لیں کہ جس میں جس کا اللہ کو پتہ نہ ہو نہیں وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُون انسان جہاں جہاں جو بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو صرف جانتا نہیں ہے عالم بہت زیادہ جانتا ہے اتنا انسان شاید خود نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے یہ ستر نمبر آئیت تاکہ اس کے بعد پانچ آیات اور رہ گئی ہیں وہ پچھتر تاکہ الحمدللہ ہمارا پھر یہ رکو ہو جائے گا اور کل زمر کا لفظ دو دفعہ استعمال ہوگا اس درس میں جو زمر جس نام سے پوری صورت کا ٹائٹل رکھا گیا ہے مکی صورت ہے کل اس کا اختتامی رکو ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی اوپر کما حقوہو ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے وما لئے اللہ البلاب